السلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لڑکی کے چکر میں بیٹے نے باپ پر دو کروڑ دے کر حملہ کروایا اور خود ہی معصوم بن کر اچھا بیٹا بن کر ان کے نواز جنازہ جی پڑھایا گیا چھے مہینے میں سگے باپ پر دو قاتلانہ حملے کروائے گئے ایک غلطی نے اس لڑکے کی جو ہے اس کو سلاکھوں کے پیچھے کر دیا لاہور کا ہائی پروفائل کیس تھا لاہور کے ہائی پروفائل پرسنیلٹی ڈاکٹر شاہد صدی کی کیس کا دردناک ڈروپ سین جو ہے وہ سامنے آیا ہے سگا بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا باپ کو دو کروڑ روپیا دلوا کر جو ہے قتل کروایا گیا اور معاملہ صرف اور صرف ایک لڑکی کا تھا یعنی کہ خون سفید ہو گیا ایک لڑکی کے لیے اپنے سگے باپ کو اتنی دردناک بہت جو ہے وہ اس نے دلوائی لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا نیجی ہسپتال کے مالک اور پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق اسلام علیکم میں ہماری علی جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لڑکی کے چکر میں بیٹے نے باپ پر دو کروڑ دے کر حملہ کروایا اور پھر معصوم بن کے خود ہی ان کا نمازے جنازہ پڑھایا گیا چھے مہینے میں سگے باپ پر دو قاتلانہ حملے کروایا گئے ایک غلطی نے اس درندہ صرف لڑکے کو سلاکوں کے پیچھے لاکے کھڑا کر دیا لاہور کے ہائی پروفائل ڈاکٹر شاہد صدیق کیس کا دردناک روک سین یہاں پر سگا بیٹا ہی جو ہے اپنے باپ کا قاتل نکلا اس نے ہی اپنے باپ کو مروایا اور چکر صرف اور صرف جو ہے وہ ایک لڑکی کا تھا خون سے فیت ہو گیا اس باپ نے اپنے بیٹے کے لئے اتنا کچھ کیا کہ آج انسانیت پر سے تو یقین ہٹی چکا ہے اب رشتوں پر سے بھی یقین ختم ہو گیا ہے لاہور میں جی نجی ہسپتال کے مالک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس کا انوکھا دردناک روپ سین سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق دورانے تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ مقتول ڈاکٹر شاہد کے بیٹے قیوم نے دوستے مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے بلکل آپ صحیح سن رہے ہیں سنگے باپ کے قتل کا منصوبہ بیٹے نے بنایا مقتول کا بیٹا ملزم قیوم شاہد ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا محبت کرتا تھا مگر والد مسلسل انکار کر رہے تھے اس پر بیٹے نے جنوری میں بھی اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کروایا اور بیچارے باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ناک کے نیچے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس کے گھر کے اندر ہی ایک درندہ صرف لڑکا جس کو اس نے پیدا کیا وہ موجود ہے جو اپنے باپ کو قتل کروانا چاہتا ہے بیچارے باپ کو پتہ ہی نہیں کہ جنوری میں جو مجھ پر حملہ کروایا تھا قتل کرنے کی نیت سے ہی کروایا تھا لیکن وہ اس ٹیم قتل نہیں ہو پایا پولیس نے بتایا کہ ملزم نے جنوری میں باپ کے قتل کی ڈیل پچاس لاکھ روپے میں کی تھی اور ڈاکٹر شہید پر دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا اس کو لگ رہا تھا کہ دو کروڑ جو ہے وہ دے گا اور ایک ابھی پکڑانی جائے گا لیکن کیا کریں کہ اگر پولیس کام کرنا چاہے تو منجاب پولیس بڑے اچھے سے کام کرتی ہے اگر کرنا چاہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی اس کیس کا مومہ سوٹ آؤٹ کر دیا پتہ لگا لیا پولیس کام اچھا کر سکتی ہے ہماری لیکن بات یہ ہے کہ کرنا چاہے تب پولیس کے مطابق سفیت کار جمعے کے روز صبح نو بچ کے پچاس منٹ پر ڈاکٹر شہید کی ریکی پر تھی ریکی کرنے والے کار میں ڈاکٹر شہید کا بیٹا قیوم سوار تھا جمعے کے روز وقتول نے بینک سے رقم نکلوا کے مستحی کفرات میں تقسیم کی اور اس دوران بھی مشکوک کار ڈاکٹر شہید کا تاکب کر رہی تو ان کو پتہ نہیں تھا ان کا سکا بیٹا اتنا درندہ ہو چکا ہے اتنا بغیرت ہو چکا ہے اگر ان کو پتہ ہوتا تو اس کو نکال دیتے گھر سے کہتے جاؤ جس سے شادی کر دیں گے ایٹ لیسٹ آپ ان کو قتل تو نہ کرتے دوسری جانے پولیس نے بتایا کہ ملزم کے ساتھ ریکی کرتے ہوئے شخص کی فٹیج جس وقت سامنے آئی ہے جس پہ ملزم کے دوست کو بھی حراست میں ہم نے لے لیا ہے ایف آئی آر کے مطابق قتل کے وقت ڈاکٹر شہید کے ساتھ ان کا بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی موجود تھے شاہید صدیق اپنی کار میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے آ کر ان پر فائرنگ کر دی واضح رہے کہ لاہور کی ولنشیا ٹاؤن میں نیجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شہید کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا پولیس کے مطابق ڈاکٹر شہید صدیق پر نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد مسجد کے باہر فائرنگ کی گئی تھی اور ان کا بیٹا اتنا درندہ صفت تھا اتنا زلیل تھا اتنا بے غیرت تھا خون اتنا سے فید ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو مسجد کے باہر قتل کروایا جنوری میں بھی اس نے قتل کروانے کے لیے پچاس لاکھ میں ڈیل کی تھی لیکن وہ قتل نہیں ہو پایا زخمی ہوئے تھے ان پر حملہ کیا گیا تھا اور ابھی دو کروڑ میں یہ ڈیل اس نے فائرنگ کی تھی پولیس کے مطابق آلٹو کار جمعہ کے روز صبح نو بچ کے پچاس منٹ سے ڈاکٹر شہید کی ریکی کر رہی تھی ریکی کرنے کے لیے کار میں ان کا بیٹا سوار تھا ڈاکٹر کے بیٹے قیوم کے ملزم کے ساتھ ریکی کرتے کلوس سرکٹ فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آگئے ہیں پولیس کے پاس ایک سو سارے ثبوت موجود ہیں ایک ایک چیز موجود ہے ڈاکٹر شہید قتل کی فائر بھی اسی بیٹے قیوم نے جو ہے وہ دچ کروائی تھی اور آپ دیکھیں کہ انصاف کے لیے دوہائیاں دے رہا تھا پولیس کو مقتول کا بیٹا قیوم باپ کے قتل کے بعد انصاف مانگ رہا تھا جبکہ قتل کی واردات کا منصوہ بنانے والا بیٹا باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہا تھا یعنی کہ آپ امیجن کریں منافقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جنوری میں تم نے باپ کو قتل کروانے کی کوشش کی نہیں ہو پائے اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی ابھی اس نے دو کروڑ میں ڈیل کی اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پولیس پر پریشر ڈال رہا تھا پولیس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ جی خدا کے لیے میرے باپ کو انصاف دیں تو پولیس نے دلوا دیا پھر انصاف پولیس نے پکڑ لیا تمہیں پولیس نے تمہارے کرتود دنیا کے سامنے لاکے رکھ دیئے اور نماز جنازہ قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کا نماز جنازہ بھی یہ شخص یہ لڑکا جو ہے پڑھا رہا ہے تو کتنی منافقت ہیں ان درندوں کے دلوں کے اندر کتنے بغیرت ہیں یہ لوگ کہ ایک لڑکی نے جو ہے وہ قاتل بنا دیا آپ یہ دیکھیں کہ اس ماں پہ کیا وہ گزر رہی ہوگی جس کے شوہر کو قتل کروانے والا کوئی اور نہیں اس کا سگا بیٹا ہے یعنی شوہر بھی چلا گیا بیٹا اس وقت سلاکھوں کے پیچھے ہے ماں جو ہے کس طرح سے اپنے بیٹے کو دیکھے گی کہ میرا بیٹا جو ہے میرے شوہر کا قاتل ہے تو بڑی باتیں نکلیں تھیں بڑی الزامات لگائے جا رہے تھے پنجاب گورنمنٹ پہ پاکستان کی حکومت پہ الزامات لگا رہے تھے کہ ان کو جو ہے قتل اس لیے گورنمنٹ نے کروایا ہوگا کہ پیچی آئی میں ان کا جو ہے بڑا سرور سوک تھا پیچی آئی کے جو ہے یہ کرتا دھرتا تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو چیزیں ہم قیاس سرائیاں کر رہے ہوتے ہیں خیال میں نے تو اس پہ کوئی قیاس سرائی نہیں کی لیکن جو لوگ قیاس سرائیاں کر رہے تھے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ وہ چیز جو دکھتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اپنا ہی بیٹا قاتل نکلا اور بیٹے نے کتنی دردناک موت اپنے باپ کو دیئے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ اتنا خون سے فید ہو چکا ہے کہ آپ ایک لڑکی کے پیچھے اپنے باپ کو سگ یا باپ کو اس طرح بے دردی سے قتل کروا دیتے ہیں آپ کو ذرا شرم نہیں آتے کیا اس طرح کے واقعات آپ نے دیکھیں ہیں وٹنس کنیاں آپ کی فیملی میں بھی ہوئے ہیں ضرور کومنٹ کریے گا see you in the next video